اسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے دے دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانیوں ہماری آج کی اس مجلس کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنایں حضرت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترین قدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کھڑا تھا کسی جگہ پر مجھے معسوس ہوا کہ میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا جب میں نے پیچھے بڑھ کے دیکھا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کن فی الدنیا کا حنہ کا غریب عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر رہنا ہے اور عابری سبیر یا ایسے رہنا جیسے کوئی راہ چلتا مسافر یہ بات کہنا آسان ہے کرنا آسان ہے کرنا مشکل ہے میں نے آپ نے اپنے حضرت جی رحمہ اللہ کو دیکھا خدا کی قسم انہوں نے زندگی ایسے گزاری جیسے کوئی مسافر گزاری میرے والد محترم عام سب کے روحانی والد میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے عبا جی رحمت اللہ علیہ کا اپنے متعلقین سے ایسے ہی تعلق تھا جیسے اپنی اولاد سے تعلق تھا اولاد ہی سمجھتے تھے ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ تم سوچتے ہوگے کہ اتنے بیعت ہو جاتے ہیں ساتھی پتہ نہیں چلتا میں کس کس کو توجہ دیتا ہوں گا مجھے فرمان لگے مولی زکریہ میں تحجد کے وقت ہر اس ساتھی کو جس نے میری بیعت کیا ہے اس کے دل پر توجہ دیتا ہوں میں نے کہا بجان کبھی کبھی دیتے ہیں فرمایا نہیں روزانہ دیتا اور ایک دن فرمانے لگے دھمائیں بچپن سے دم کیا کرتے تھے جو مسلون دعائیں ہیں حدیث کی قرآن کی سرکار دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نوازوں کو حسنین کریمین رضی اللہ علیہ وآلہمہ کو جو دم کرتے تھے وہ حضرت ہی ہمیں بھی فرماتے تھے مجھے فرمانے لگے ایک دل جو میں پتہ ہے میں کس کس کو دم کرتا میں نے کہا نہیں فرمانے لگے پہلے میں اپنے بچوں کو کرتا پھر اپنے بچوں کے بچوں کو کرتا پھر تمہارے تائبوں کے بچوں کو کرتا ہوں پھر ان کے بچوں کو کرتا ہوں پھر میں اپنے بیعت والے سب ساتھیوں کے بچوں کو دم کرتا ہوں تو میں یہ بات کو بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا اللہ حضرت کا اولاد کی طرح ہم سب سے تعلق اور محبت تھے اور جس دن حضرت جی دنیا سے تشریف دے گئے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں میرا والے ایک جوتی اور ایک کرتے کا بھی مالک نہیں تھا حضرت جی کی جیب میں آخری ہی ایک لاکھ روپیہ تھا ہمارے دفتر کے مولا تلقادر صاحب نازم مالیات ہیں اسے پوچھ لیں وفات سے کچھ گھنٹے پہلے ایک لاکھ اس کو کہاں بیٹے یہ زندگی کے آخری جیب میں ایک لاکھ ہے یہ پکڑ لو جیسے ہی میری وفات کی خبر سنو قرآن پڑنے والے دلوہ میں ان کو تقصیل کریں یہ اے مسافر جنہوں نے دنیا کو مقصد ہی نہیں بنائے کبھی بات ہو نہیں مسئلے مسائل آنے لوگوں نے بات کرنی حضرت ہمارا فلاں رب پڑھا ہے فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ تو فرماتے تھے شکر ہے ہمارا تو دنیا کا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں نہ کسی کا لینا ہے نہ کسی کا دینا ہے اور فقر سے فرمایا کرتے تھے حضرت بھائی بڑے فقر سے فرماتے تھے فرماتے تھے الحمدللہ میں اس روح زمین پر کسی ایک انچ کا بھی مالک نہیں ہوں اور اس بات کو فقر سے تھا میں کسی ایک انچ کا بھی مالک نہیں ہوں تو بھائی لیکن کیا 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 اللہ کی محبت کو خطیق کیا اپنے آپ کو دنیا سے علیہ رکھا رہے اسی دنیا لیکن اپنے آپ کو الگ رکھا ہزاروں اور لاکھوں دلوں میں اللہ کی محبت و معرفت کو جگہ دیا اور صحیح اولیاء اللہ کی یہی نشان جو بزرگ اور پیر خود پیر بننا چاہتا ہو خود بزرگ بننا چاہتا ہو وہ پیر نہیں ہے پیر تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند کے شیح حضرت اکدس سیدو طائفہ حضرت حاجی مداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ حضرت فرماتے ہیں میں لوگوں کو بیعت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ کسی جنتی کا ہاتھ میرے ہاتھ کو لگ جائے اور اس کے صدقے میں بخشا جائے حضرت مولا محمد قاسم دانوتوی رحمت اللہ علیہ داملون دیوبند کے پانی حجت الاسلام بہت بڑے حال اتنا سادہ رہتے تھے حضرت جی سے ہم نے سنا حضرت جی فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بعض اوقات ٹرین سے اترتے تو لوگ مزدور سمجھ کے ان کے سر پر اپنا سامان رکھوا لے اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم کے چار لفظوں نے مجھے بدنام نہ کیا ہوتا تو میں زندگی ایسے گزارتا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی ماں نے قاسم کو بھی جنا تھا ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے حضرت جی کی شکل میں اپنے اقابل کی ایک یادگار کو دیکھا اللہ پاک حضرت کی درجات کو بہت بلند فرمائے گروہ اور ہر رحمت ناظر فرمائے بہت ساری باتیں ہیں کئی کہنے کی ہیں کئی نہیں کہنے کی خلاسہ دن عدد کرتا ہوں ایک دوازل جی کو ایک فون آیا گاڑی میں تو نفل پڑھ رہے تھے تو اسلام پھر کے بات کی تو آگے سے ایک نوجوان تھا انگلینڈ سے اس نے بڑی بیتکلفی سے آگے سے کہہ دیا کہ شاہ جی تسی چنگے پیر ہو مریدہ نہ پتے نہیں رہتے حضرت جی کوئی بات بڑی ناغوار پھولی حضرت بستہ نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھی اصلاح کے لیے بات کو فرما دیتے تھے بڑی ناغوار ایک دم فرمانے لگے بیٹا ایک تو تم مجھے چار سال بعد فون کر رہے یاد تھا حضرت کو بھی بیت کب ہوا بیٹا ایک تو تم مجھے چار سال بعد فون کر رہے اور دوسرا اس وقت فون کرتے ہوئے تمہارے کپڑے اترے ہوئے تمہیں شرم ہی آتی اس لئے ایک دم فون کر رہے فون بند کر دیا اور پندرہ بیس مٹ کے بعد اس کا پھر فون ہے اور وہ بہت روئے اور رو رو کے معافی مانگے حضرت بیسے کہ حضرت مجھے معاف کر دے میں یہاں مزدور ہوں برطانیہ میں ہوں فلاں کام کرتا ہوں تو رات کو جب ہم کام سے آتے ہیں تھکے آرے تو ہم کپڑے اتار کے پہلے نہاتے ہیں پھر بستر پہ جاتے ہیں یا کھاتے ہیں تو میں نہاتا جس وقت نہانے جاتا ہوں میں اپنے گھر بھی اس وقت فون کرتا ہوں تو میں نے دستانکی کیا آپ کو بھی اس وقت فون کرتا ہوں حضرت نے آگے سے رہا ہے بیٹے یہ عدب کے خلاف ہے ایسے نہیں کرتے ہیں شیخ سے ایسے بات نہیں کرتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے فرمانے لگے بیٹا جس کی نسبت مجھ سے جڑی ہے نہ میں اس کو اس دنیا میں بولوں گا نہ مدانِ محشر بڑھیں آپ نے ہندہ یہ بات بیٹا مجھ سے نہیں کرتے تھا کہ چنگے تسی پیروں تساڑا پتا نہیں رہا بڑی سنجیدگی سے پڑھیں نہ میں اس دنیا میں کبھی بولا ہوں بیٹا نہ میں مدانِ محشر بڑھیں حضرت بہت بڑی ہستی بہت بڑی شخصیت اللہ کے نیک اولیاء کے یادگار اور الحمدللہ خوش قسمت ہے بہت خوش قسمت ہے میں نے حضرت موجود تھے بڑھ کی مجلس میں سنایا تھا مبوفات سے کچھ انسہ پہلے اببالی نے مجھے اپنا سارا سمان سے پرد کرتا اپنے کپڑے بھی جوتے بھی پرفیومیں بھی خشویں بھی جو کچھ تھا پوری علماری مجھے کہنا کہ یہ تمہاری سکرد ہے میں آج کے بعد جو چیز استعمال کروں گا تم سے اڑھار لے کے کروں گا تم مجھے ایک ہی دفعہ اجازت دے دو اگر میں بار بار نہ پوچ سکے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے وجہ کچھ میں کہا خیریت ہے پر مجھے فرما لے کہ بیٹے میں اپنے اللہ کے پاس ایک کمیز اور ایک جوتی کا مالک بن کے بھی نہیں جانا میں چاہتا ہوں میں جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں میں فقیر بن کر جاؤں کہ اللہ میں نے تیری دنیا سے کچھ لے لیا تیری دنیا سے کچھ لیا تو بھائی اللہ پاک نے جو نصوت ہمیں حضرت سے اتا رہی ہے اب اس نصوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دولم والے کے شاتھی پچھلے دنوں آئے تو فیصل آباد میں تازیت کے لئے تو کہنے لگے کہ جب ہم جنازے پہ آ رہے تھے تو ہم یہ سوچتے آ رہے تھے کہ عزت جی کے بعد اب ہم کہاں دیں فلان شہر میں چلے جاتے فلان جگہ چلے جاتے فلان خانکہ میں چلے جاتے کہتے جب ہم نے جنازہ پڑا تو دل میں یہ خیال آیا کہ ایسی محبت کسی اور درد سے مل سکتی ہے جو عزت جی نے ہم سے محبت کی ہے ہم پر جو احسانات ہیں دنیا تو دنیا آخرت کے بعدے بھی ہم سے کر کے گئے تو ہم اس نسبت کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں تو بھائی ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ نسبت کی مضبوطی کا فتح مرتے ہوئے چلے گا اور اس پر حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات چھوڑا تھے فرما تے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ دو باتیں فرمایا کرتے تھے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو عورتیں بھی دیتی دیکھ لیتی نیارت ہو جاتی مرد وہ ہیں جو کھلی ہاں کوسے رسول اللہ کی زیارت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ سے تعلق پیدا کریں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کریں تو بیداری کے زیارت حضرت جی کا پائی پاس تھا لاہور میں ابھی چند ماہ پہلے تو ہم سب بڑے پریشان سے ڈاپٹروں نے ہمیں کہا کہ ان کے بچنے پر ایک فیسر یا دو فیسر چانس اپریشن کے کامیاب ہیں تو حضرت جی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں حضرت ساتھیوں کی دل کا بہت خیال لکھتے ہیں پریشان نہیں کسی کو ہوتے تھے جیسے ابھی اس مولا جمل صاحب بتا رہے تھے کہ ڈیلیس سے اس کے دوران گستگو فرماتے رہے خوش ہوئے باتیں کرتے رہے تو قصدن اس طرح کرتے تھے تاکہ ساتھی میری بیماری یا میری کسی چیز کی وجہ سے پریشان نہ ہو ساتھیوں کے خوشی کا بہت خیال کرتے ہیں یہ ہم نے کہیں کسی بزرگ میں یہ بات لے گئے آج کل ہم بزرگ میں برا نہیں کہتا ہم اپنی راحت کا خیال کرتے ہیں حضرت جی اگلے کی راحت کا خیال کرتے ہیں بیماری کے دنوں میں میں بلنا عرض کر رہا ہوں حضرت جی کا ٹیلیس سے ہویا ہوتا تھا آنکھیں نہیں کھلتی تھی جسم کمزور لاغر پستر پہ اندر پڑے ہوتے تھے کوئی پیغام باہر سے آجاتا ہے کوئی مہمان ملنے آیا یہ نہیں پوچھتے تھے عالم ہے غیر عالم ہے حمیر ہے فقیر ہے اسی حالت میں جا کے اس کو ملنے جاتا چاہے وہ کوئی عام آدمی اور عام مزدور بھی ہم لڑتے رہتے تھے کہ آپ کی حیلت نہیں ہے آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے مہمان کو ہم کل بلائیں پرسو بلائیں آپ کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہو جائے پھر بات دیتے ہیں جو مجھے ملنے آئے میں نے اس کو ملنے آئے اس حالت میں بھی ویل چیئر پہ دو ساتھیوں کے سارے لیڑ کے ساتھی سے ملنے گا بس اللہ کیا ہوتا تھا اس نے کہنا جی عزید دعا دعا کر دے ہو شاہدہ فلاں فلاں دکان دار پیسے نہیں دے رہے اتنا ایسا کام ہونا حل جی نے دعا کر دی رہی اس کو عبداللہ دعوتالہ انکرانا ہے چائے فلاں اور پھر دعا بس یہ نہیں دیکھنا کون ہے کون اپنی راہت نہیں اگلے کے راہ تو وہ ڈاکٹروں نے جب ہمیں کہا تو ہم بڑے پریشان تھے اور صبح و فجر کے بعد آئی سی یو میں حضرت تھے تو مجھے والدہ کو ہمشیر گان کو بلایا اور فرمان لگے کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ایک فیصد اپریشن کے کامیاب ہونے کی طبقہ ہے میں نے کہا جی فرمان لگے کہ آج ہی جناب سیدہ فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہہ امہ جان مشریف لائی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے جابیر حسین تمہارا اپریشن سو فیصد کامیاب ہے میں نے پوچھا میں نے کہا بھا جی آپ کو خواب میں آج ہی جناب زیارت ہوئی فرمان لگے نہیں بیٹھا خواب میں نہیں زیارت ہوئی اسی حالت میں تشریف لائی تھی بداری کیا بڑے مقام کے لوگ تھے بڑے بہرات اللہ پاک ہم نے حضرت جی جیسا اخلاق مصر مضربوں کا نام لینا آسان ہے ان کا کردار اپنا ناسم کامیاب ہے اور جو حضرت جی دولت بانٹ کر گئے اپنی محبت اللہ کی محبت کی اللہ کی معرفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اللہ والمحبت ہمیں نصیب کامیاب ہے اور یہ میں احس کرتوں نسبت جس قدر مضبوط ہوگی حضرت جی سے انشاءاللہ اتنا ہی اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت اللہ ہم سب کو حضرت کا پورا پورا فیضان نصیب کامائے کامیاب ہے اور ایک درخواست ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت جی نے جتنی مجالے سے ذکر شروع کرائے یہاں پہ ہوتی ہے اللہ مجالے سے بہتزی مسجد میں ہوتی ہے بہت اللہ کے آم ہوتی ہے کہیں پر بھی ہوتی ہے مقصد اب ہمارا یہ ہونا چاہیے ہم نے حضرت کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے ان مجالے سے ذکر کو بھرپور کامیاب کیا ہوئے امت سے آئے گا امت سے آئے گا کئی مہانہ ہوتی ہے کئی ہفتوار ہوتی ہے حضرت جی خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت امام الہوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر اللہ نے پوچھا مجھ سے قبر میں احمد علی کیا لے کے آئے ہو تو میں اس پر روگا اللہ بھاگ تیرے نام کی جگہ جگہ مجلسیں قائم کر کے آیا تو یہ جتنی مجالس ہماری توبہ میں ہوتی ہیں جس جس گاؤں میں ہوتی ہیں مولانا صلی اللہ صاحب کرواتے ہیں مولانا جخاب صاحب کراتے ہیں مولانا حمجز صاحب کراتے ہیں بھائی حمزہ شاہ صاحب کراتے ہیں مولانا پرنمانی صاحب کراتے ہیں جو جو حضرات مولانا پرنمانا ہو